ہم صبح صبح ہم صبح صبح دودھ اور باکر خانی کا ناشتہ کرنے لگے ہیں یہ باکر خانی بھگوئی ہوئی ہے دودھ میں ہم نے اب بس چائے بنتی ہے تو ہم ناشتہ کر لیتے ہیں پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ چائے بنا لو پھر اس نے چائے بنائی چائے بنانے کے بعد پھر ہم نے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے جب کر لیا تو پھر میں نے نا وہ منگوائے آم سبز آم سبز آموں کو چھیل کے پھر میں نے ان کو کدو کش کیا جو کدو کش کیا تو پھر سلام علیکم یہ دیکھیں جیس صبح ہم نے جو کیری کاٹی تھی کدو کش کی تھی یہ اس کے ہم نے موٹے موٹے نا چھل کے اتالی تھی یہ اب ہم کچھی آم کی چٹنی بنائیں گے اندھیوں پہ بڑی لذیذ بنتی ہے اور بڑی مزے کی بنتی ہے آئے والی ابھی آپ کو ہم اس کا پروسیزر بھی دکھاتے ہم لیتے یہ ایک جاگو شیکن اس کے اندر ہم اس کو ڈالیں گے دیکھیں اس میں چیلیز چلے گی اب ہم اس میں ہس بزرور نمک ڈالیں یہ نمک ڈالیں گے اب ہم اس میں ہس بزرور نمک ڈالیں گے کینی کے میں مکسیمم دو چمچ ڈال ہوں یہ دیکھیں 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 ایک ہوگی یہ دو اب اس کو میں ڈرائی کھا دیکھیں اس کے بعد میں نے وہ میٹھی والی چٹنی بنائی اس میں چینی نمک اور میسچیں تھوڑی شیو ڈال کی جب وہ پک گئیں اچھی طرح سے پھر چٹنی ہے یہ گرین چٹنی ہے اب ہم نے یہ گرین چٹنی بنا دی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے یہ گرین چٹنی بنا دی یہ دیکھیں کتنے مزے کی ہے آپ بھی بنانا اور کھا کے بتانا کتے مزے کی یہ چٹنی بنیاں پھر منی کے بنانے کے بعد ابھی میں نے اس کو رکھا ہی تھا کہ میرے بڑے بھاجی کا فون آ گیا پھر ان کا فون سنا تو فون سننے کے بعد وہ بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا اور بہو کینیڈا جلے گا کچھ دنوں کے لیے تو انہوں نے ڈوگی اور مرگے وکی وقیرہ ٹھے ہوئے تھے کہتے صبح اٹھی میں نے شیفرٹ کو چھوڑا تو کہتی میں کہہ رہی ہوں کہ شیفرٹ کو ایک چھوڑ کے تو کیا کروں گی کہتے شیفرٹ کو چھوڑا دردر پھرتی رہی کہ وہ کھا پی لے جب اس نے کھا پی لیا کہتے پھر اس کو میں نے اس کے نا کیج میں بند کر دیا پھر اس کے بعد کہتے میں نے مرگے چھوڑے مرگے چھوڑ کے کہتے وہوں کو میں نے دانا وغیرہ ڈالا دانا وغیرہ ڈال کے پھر کہتے بس فارغ ہو گئی اور پھر کہتے میں نے کہا چلو میں آپ کو فون کر لوں پھر مجھے فون کیا اور کافی دیر ہماری باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر اتنی دیر میں میں نے گاؤں کا ہوا تھا کہ وہاں دیکھو نا اگر انجیر لگی رہی ہے تو نا توڑ کے بھی جو پھر انہوں نے انجیر بھیجی تھوڑی سی پکی ہوئی تھی تھوڑی سی کچھی تھی میں نے کہا چلو جو پکی ہوئی ہے وہ کھا لیں گے تو جو کچھی ہے اس کا میں اچار ڈالوں گی انشاءاللہ صبح پھر اس کے بعد وہ اس کو لیدہ لیدہ کیا پھر میں نے دھویا دھو کی اچھی طرح رکھا پھر میں نے ثابت مسور بگوئے اور وہ پکایا اس کو پکانے کے بعد پھر تڑکا لگایا پھر تڑکا لگا کے میں نے پھر ٹوٹییں بنائی تو پھر سب نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے وضو کیا اور نماز پڑے ابھی میں نماز پڑھ کے ہٹی تھی ابھی میں نماز پڑھ کے ہٹی تھی تو پھر ملتان سے میری کزن کا فون آ گیا پھر انہوں نے حال چال پوچھا پھر وہ بھی کافی دیر باتیں کرتے رہے بس اسی طرح ہوتا رہا سارا دن پھر اس کے بعد میں نے کہا چلو آج میں نے کچھ کوئی کچھ نہیں سٹچ کیا تو پھر میں نے کہا تھوڑی دیر نہ سو جاتی ہوں لیٹی ہوں تو نید نہیں آئی تین بجے میں اٹھ کے اٹھ کے پھر بس ماں بیٹی ہم باتیں کرنے لگ گئے کوئی دکھ کی کوئی سوک کی باتیں بوتیں کر کے جب فارغ ہوئے تو پھر بڑی بیٹی کہتی کہ ماما چائے پلا ہوں میں کہا آپ دوپیر کوئی چائے پلا دیتے تو چار بجے آپ نہیں میں نے پینی ساڑھے پانچ بجے پلانا کہتی جو رو ٹھیک ہے پھر ساڑھے پانچ بجے چائے پی اتنی دیر میں ساتھ والی نیبر سے کچھ لوگ آ گئے پھر وہ بیٹھے رہے ہیں وہ باتیں کرتے رہے ہی تو در کی کہ کیا کرتے ہو سارا دن میں من کا سارا دن کیا کرنا ہے میں نے تو صرف ککنگ کرنی ہوتی ہے اور تو کام میرے سے ہوتی نہیں اب جو صحیح بات ہے من کا ککنگ میں نے کرنی ہوتی ہے ککنگ میں کر لیتی ہوں جو بچے کہتے ہیں بن جاتا ہے اس کے بعد میں کہا میں تو فارغ ہوتی ہوں کرنا گیا وہ بیٹھی رہی ہیں کافی دیر تک پھر مکرہ پر ٹائم وہ گئی ہیں پھر نماز پڑی ابھی نماز پڑھ کے میں ہٹی تھی تو پھر ان کی چاچو گا گئے وہ ایک گھنڈہ تکیر میں وہ بیٹھے رہے ان کو میں نے کھانے کا پوچھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو کھانا نہ آٹھ بجے تقریباً کھاتا پھر وہ چلے گئے اس کے بعد ہم لوگوں نے پھر میں نے چاول بوائل کیے بوائل کیے اور ساتھ ہی وہ ثابت مسور جو بننے کو لکھا ہے یہ دیکھیں اب ہم مسر بنانے لگے ہیں پہلے ہم نے ان کو چھونا ثابت مسور کی دال نمک مرچے ہے بے ضرورت اور سب کو ڈال دیا ہم نے اب ہم اس کو دس منٹ کا اونلی ٹائم برائیں یہ تڑکہ بھی دکھائیں گے تازہ تہر روٹی بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ تڑکہ بند ہے تڑکہ ساتھ ساتھ بند ہے مسور وائل ہوگا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس میں مسال بنانے لیے یہ تڑکہ بن گیا ہے یہ دیکھیں ہم نے رات کے کھانے کے لیے بنائے ہیں رائس وائل رائس اور ثابت مسور کی دال جو ہم نے دپیر کو بنائی تھی وہ یہ دیکھیں اور سات اچار سات اچار ہے آم کی چٹنی بنی ہوئی ہے اور ہم اب یہ کھائیں گے انشاءاللہ آپ سے اب باتیں بھی کریں گے کچھ بس عبیدت میں ایک ماں میکسیم واقع ہے پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں زندگی تو جنگی تو ہم نے گزارنی ہے وہ جو جتنی رب نے لکھ دی وہ تو پوری کرنی کرنی ہے لیکن جب انسان کے پیارے چلے جاتے ہیں بعد میں زندگی کوئی نہیں ہوتی وہ تو دن پورے کرنے ہوتے ہیں ہم لوگ بس وہ ہو جاتے ہیں ہم تو اس دنیا میں دن پورے کرنے آئے ہیں بس میں پھر اب ختم کرتے ہوں چلو جی اللہ حافظ انشاءاللہ سبح بات ہوگی زندگی تو موسیقی